بسم اللہ الرحمن الرحمن روزانہ جو ہے وہ ملکی سیاسی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے دن کو ایک کوئی پارٹی بیان دیتی ہے تو شام کو کوئی دوسری پارٹی بیان دیتی ہے اور عجیب صورتحال ملکی ہو گئی ہے ملک کہیں جو بھی اسٹین نہیں کر رہا نہ کوئی معاشی طور پر ہمارا کچھ ہو رہا ہے نہ کوئی سیاسی طور پر کچھ ہو رہا ہے اور گزشتہ بارہ دن میں کوئی بھی انٹرنیشنل فگر کے کوئی بھی پرسنلٹی نہ کسی نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور نہ کوئی پاکستان سے کوئی وزیر یا کوئی بھی دیلیگیشن کہیں باہر گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہم اپنے ملک کے ساتھ کیا کھلوار کر رہے ہیں کیا مزاگ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب جماعتیں جنہوں نے جیتی بھی ہیں سیٹیں سب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی جیتنے والوں نے بھی دھاندلی کا کہہ رہے ہیں اور جو ہارنے والے ہیں وہ بھی دھاندلی کا کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر جو جنہوں نے جیتا ہے اور جو کچھ جیل سے کوئی ایک پیغام ملتا ہے اور کسی کو جاتی عمرہ سے دوسرا پیغام ملتا ہے اور کسی کو بلاول ہاؤس سے تیسرا پیغام ملتا ہے روزانہ پیغامات چینج ہو رہے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم حکومت بنائیں گے گوہر عیوب صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں اور میاں آسلم صاحب ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے اور مین گنڈا پور صاحب ہمارے کے پی کے ہوں گے پھر کوئی بندہ عمران خان سے ملتا ہے واپس آگے کہتا ہے سیف صاحب کہ ہم کوئی حکومت نہیں بنائیں گے ہم آپوزیشن میں رہیں گے پھر دوسرا کوئی ملکے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہم حکومت بنائیں گے اور یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ کیا ہو رہا ہے بلک کے ساتھ مزاک ہو رہا ہے پیپوس پارٹی کبھی کہتی ہے کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے نوازلی کو اور ہو سکتا ہے کہ ہم فارمولہ طے پا گیا ہے ہم ملکے حکومت بنائیں گے پھر دوسرا دن بلاول صاحب یہاں کوئی بیان دے دیتا ہے کہ نہیں ہم اخلاقی سپورٹ تو کریں گے پرائم منسٹرشپ کا وونٹ دیں گے لیکن حکومت میں نہیں رائیں گے لیکن پریزیڈنٹ ہمارا ہوگا سینٹ کا چیئرمن ہمارا ہوگا وہ ہمارا سپیکر ہوگا ناظرین یہ ہم کیا کر رہے ہیں سیاست اس طرح نہیں ہوتی سیاست کا ایک مقام ہوتا ہے وہ ملک کے حالات کو دیکھ کر کی جاتی ہے ہمارا ملک کہاں کھڑا ہوا ہے ایکانمی طور پر معاشی طور پر ہم بالکل پیچھے ہٹ گئے ہیں ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ آئے تو اس کے ساتھ نیگوسیشنز ہوں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں تاکہ ہم جمہوریت ہمارے ملک میں آ جائے اور انٹرنیشنل ڈگنیٹریز ہمارے پاس آ جائیں ہم ان کے پاس جائیں تاکہ یہ زندگی کا چرخہ چلتا رہے ملک کی معیشت چلتی رہے ملک کا نام روشن ہو لیکن افسوس سے ناظرین یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم سیاست دانوں کو خاص کر کے جو ہمارے سیاست دان ہیں ان کو ملک سے زیادہ اپنے اقتدار کی پڑی ہوئی ہے اپنے انٹریسٹ کی پڑی ہوئی ہے اپنے کیسز کی پڑی ہوئی ہے اور وہ کب تک یہ ان چیزوں سے کھیلتے رہیں گے اور ہر کوئی دیکھ کے ہمارے پہ ہنس رہا ہے ہر کوئی تنز کر رہا ہے کہ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے ہم نیوکلر پاور ہیں اللہ پاک نے ہمیں عزت دی ہے اور نیوکلر پاور ہوتے ہوئے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے حکومت کو اپنی سیاسی طور پہ ہمیں استحکام کریں ہم نے اپنے ملک کو مستحکم کریں تاکہ ہم انٹرنیشنلی آپ کو پتا ہے ناظرین کہ ہمارے دشمن چاروں طرف ہے افغانستان سے بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں ایران سے بھی پنگا لیا ہوا ہے ایک دوسرے نے امران ہمارے ساتھ پنگا کر رہا ہے ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں انڈیا کا تو آپ کو پتا ہے ناظرین کہ وہ کیا چاہتا ہے رہد ہے کہ ایک چائنہ ہی ہے جو ہمارے سپورٹ کر رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا یہ جو بچوں والا کھیل ہے اس سے باہر مکلے ایک مستحکم میچور ہو کے رہے اور روزانہ کوئی نہ کوئی بیان ہم کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے حالی میں لیاقت چٹھا صاحب جو راولپنڈی کے کمشنر تھے اس نے کیا بیان دے دیا ہے یہ کوئی سننے والا جو اگر سننے انٹرنیشنلی لیول پہ کتنی بدنامی ہو گئی ہے ہماری کیا اس کو دس دن کے بعد یاد آیا کہ اتنی داندلی ہوئی تھی اس نے یہ کام کیے تھے یہ کیوں ہم اس طرح اپنے ملک کی بیزتی کروا رہے ہیں کیوں ہم اپنے آپ کو گندہ کر رہے ہیں ملک کو گندہ کر رہے ہیں یہ ہر کوئی بچہ بھی ہے آج کے ناظرین پورے ملک میں ایک ہیجانی کے فتاری ہے ڈپریشن چڑ گیا ہے جو سیکرائٹرسٹ ہے ان کے کہنے کے مطابقی ہے گزشتہ آٹھ دس دن سے ملک ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے خاص کر کے لور میڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان میچورٹی کا مظاہرہ کریں گے وہ نہ صرف اپنا بلکہ ملک کے لیے بھی کچھ تے کچھ کریں گے اپنے چھوٹے موٹے اختلافات ختم کریں گے میری ہر ایک سے دردمندان اپیل ہے مولانا فضل رحمان صاحب سے بھی اپیل ہے ہر سیاستدان سے اپیل ہے کہ خدا را وہ ملک کو پہلے دیکھیں بعد میں اپنی سیاست دیکھیں تاکہ ہم بھی انٹرنیشنل کمیونٹی پہ اپنا سر انچا کر کے چل سکیں